مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب پروگرام میں ایک بار فیر خیر مقدم کرتا ہوں مہترم ناظرین ہماری گفتگو جاری تھی کہ خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب کیا ہیں تقریباً آٹھ اسباب پر ہم نے گفتگو کی نوہ سبب خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب میں جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ ہے ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنا ہماری بالمعروف وہ نہیں انوی المنکر یعنی ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ بہت ہی اہم طریقہ ہے خوشحال معاشرہ بنانے کے لئے خوشحال معاشرہ بنانے میں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لئے بہترین سبب ہے کہ ایک دوسرے کے لئے خیرخواہی کی جائے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاو کیا جائے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیا جائے ایک دوسرے کو برائی سے روکا جائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے تو محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے لئے امر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا بہت اہم ہے اتنا اہم ہے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو خیر امت بنایا ہے اس کی وجہ یہی بتلائی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت نخرجت لنناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عنی المنکر و تؤمنونا باللہ کہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو بھلائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ رب العالمین نے جو اس امت کو خیر امت کہا ہے خیر امت کے لئے اللہ رب العالمین نے جو چند باتیں بیان کی وہ یہ ہیں کہ انسان بھلائی کا حکم دے بھلائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امت کو بہترین قرار دیا اس صورت میں جب امت کے لوگ ایک دوسری کو بھلائی کا حکم دیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں اور اللہ پر ایمان رکھیں محترم ناظرین سورہ عالی عمران کی سایت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لیے جو بات کہی ہے کہ بہترین امت وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں اور جس بھی سماج و معاشرے کے اندر لوگ بھلائی کا حکم دیں لوگوں کو برائی سے روکیں ایسا معاشرہ خوشحال بنتا ہے ایسے معاشرے میں لوگ امن و شانتی سے رہتے ہیں ایسے معاشرے میں لوگوں کو سکون محصر ہوتا ہے محترم ناظرین ہم کو اس سے اندازہ کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو خیر امت کہا ہے خیر امت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس لقب کو بچانے کے لیے ہم کو عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا سماج و معاشرے کے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو برائیوں سے روکنا اس پر ہم کو سخت محنت کرنی ہوگی اس کے ذریعہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے ایک دوسرے کو جانیں گے ایک دوسرے کی دکھ اور درد کو سمجھیں گے اور اس طرح سے ایک خوشحال معاشرہ جنم لے گا اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کا تذکرہ نماز اور زکاة سے پہلے کیا جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نماز اور زکاة سے زیادہ ہمیت کی حامل چیز لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعض هم مولیاء بعض یعمرون بالمعروف وینحونا عن المنکر ویقیمون السلاح ویوتون الزکاہ ویوتیون اللہ ورسولہ اولئیک اسے ارحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ان میں سے باز باز سے ہیں ایک دوسری کا خیال لکھنا ایک دوسری کے دکھ درد کو سمجھنا آپس میں بھائی بھائی ہونا اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں باز باز میں سے ہیں یعمرون بالمعروف یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں وینحونا عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں ویقیمون السلاح نماز قائم کرتے ہیں تو یوتون الزکاة زکاة دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زکاة اور نماز سے پہلے عمر بالمعروف اور نحیر المنکر کا فریضہ اور نحیر المنکر کی اہمیت کو بتلایا محترم ناظرین اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی جو صفات بتلائی ہیں ایک پکا اور سچا مومن اور مسلمان جو معاشرے کے اندر رہتا ہے اس کی جو اہم صفت اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ زکاة بھی ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی فرمبرداری کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا اولائی قیسی رحمہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین اقریب رحم فرمائے گا اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے محترم ناظرین پتہ یہ چلا کہ عمر بالمعروف اور نحیون المنکر بہت اہم فریضہ ہے کسی بھی سماج و معاشرے کو بہتر بنانے کے لئے اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر بالمعروف اور نحیون المنکر کے کتنی فضیلتیں ہیں تقریباً نو فضائل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جس میں پہلی فضیلت جو عمر بالمعروف اور نحیون المنکر کی ہے وہ یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نحیون المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ کسی اور کا نہیں انبیاء کا مشن ہے نبیوں کا یہ مشن ہے رسولوں کا یہ پیغام ہے انبیاء اور رسول لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے لوگوں کو برائی سے روکتے تھے تو یہ انبیائی مشن ہے یہ پیغمبرانہ مشن ہے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ انبیاء کا مشن ہے اس مشن میں ہم کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور البتہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے اس سماج کے اندر اس امت کے اندر بھلائی کا حکم دلایا اور بھلائی کا حکم یہ تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں لوگ اللہ رب العالمین کی پیروی کریں رب العالمین کی عبادت اور پوجہ کریں غیر اللہ اور تاغوت کے عبادت اور بندگی سے بچیں محترم ناظرین اس سے اندازہ یہ ہوا کہ عمر بالمعروف اور نہیں عمر ملکر کا جو فریضہ ہمیں انجام دینا ہے یہ نبوی مشن ہے اس نبوی مشن میں ہم کو شریک ہونا چاہیے اس انبیاءی مشن میں ہم کو شریک ہونا چاہیے اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہم اور آپ کام کریں گے معاشرے کے اندر سماج کے اندر لوگوں کو بھرائی کا حکم دینا لوگوں کو برائی سے روکنا ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرنا یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو یہ نبوی مشن ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا دوسری فضیلت عمر بالمعروف اور نہیں عمر المنکر کی یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں عمر المنکر یہ مومنین کی صفات میں سے ہے مومنین اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن بندے اللہ رب العالمین کے چہتے بندے یہ ان کی صفات میں سے ہے ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں عمر المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی یہ مومنین جو ہوتے ہیں التائبون توبہ کرنے والے ہیں العابدون عبادت کرنے والے ہیں الحامدون اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے ہیں السائحون اللہ رب العالمین کے راستے میں سفر کرنے والے یہ روضہ رکھنے والے ہیں الراکعون یہ رکو کرنے والے ہیں الساجدون یہ سجدہ کرنے والے ہیں العامرون بالمعروف اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں والناہون عن المنکر اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں والحافظون لحدود اللہ اور اللہ رب العالمین نے جو حد متعین کی ہیں اس کی یہ حفاظت کرتے ہیں وبشر المومنین اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کو خوشخبری سنا دو تو یہاں پر عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کے فریضے میں جو فضیلت رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ مومنین کی صفات میں سے یہ داخل ہے سچا مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے ایک دوسرے کو برائی سے روکتا ہے محترم ناظرین اس سے کتنی بڑی فضیلت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے اور ہمیں اس سے نصیحت پکڑنا چاہیے کہ عمر بالمعروف فضبھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا جب نبیوی مشن ہے جب یہ مومنین کی صفات ہیں تو ہمیں اور آپ کو ضرور اس کام کو کرنا چاہیے سماج و معاشرے کے اندر لوگوں کو برائیوں سے روکنا لوگوں کو غلطیوں پر تنبیہ کرنا لوگوں کے مشکلات میں کام آنا لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اس پر ہم کو بھرپور محنت کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کام کو نبوی کام بتلایا ہے اس کام کو مومنین کی صفات بتلایا ہے تیسری صفت تیسری فضیلت جو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے ہمیں ملتی ہے وہ تیسری فضیلت محترم ناظرین یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ سوالحین کا کام ہے نیک لوگوں کا کام ہے اور یہاں پر ایک بات سنتے چلیں اللہ رب العالمین کے نزدیک جو کامیاب بندے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انعام ان لوگوں پر کیا ہے جو نبیوں میں سے ہیں جو صدقین میں سے ہیں جو شہدہ میں سے ہیں جو سوالحین میں سے ہیں تو اگر ہم لوگ شہدہ سوالحین اور انبیاء کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے اس کام میں ہم کو صالحین نیک بندوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور نیک بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم نیک بن جائیں ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم کو رب العالمین پسند کرنے لگ جائے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کی زندگی آسان ہو تو محترم ناظرین اگر ہمارے ذہن و دماغ میں اس طرح کے سوالات ہیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی سوالح لوگوں کی صفات بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہا یہودیوں میں اکثر و بیشتر لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کا انکار کریں نہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایسی جماعت موجود ہے جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے جو رات میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑتی ہے وہ ہم یسجدون وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں رب العالمین کے لئے یؤمنون اب اللہ والیوم الاخر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کی کام کرنے میں دور پڑتے ہیں یعنی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بننے کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ صالح لوگ ہیں یہ لوگ نیک لوگ ہیں تو پتہ یہ چلا عیسیٰ کریمہ کی روشنی میں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کام نیک لوگوں کا ہے یہ کام پریزگار لوگوں کا ہے یہ کام متقیوں کا ہے یہ کام محسنین کا ہے یہ کام ان لوگوں کا ہے جو بھلائی کی طرف دور پڑتے ہیں محترم ناظرین ہمارے سماج میں ایسے افراد ہونے چاہیے یا ہمارے سماج کے افراد کو اس انداز سے نیکیوں کی طرف دورنا چاہیے نیکیاں کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہیے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا ایک دوسرے کو برائی سے روکنا اس میں بھرپور شریک ہونا چاہیے کیوں کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے یہ نیک لوگوں کا مشن ہے یہ نیک لوگوں کی صفات میں سے شامل ہے محترم ناظرین بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کی فضیلت میں چوتھی فضیلت یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ خیر امت کا کام ہے یہ بہترین امت کا کام ہے یعنی یہ اس امت کا کام ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو خیر امت ہے یعنی بہترین امت کو رب العالمین نے جو تعریف کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں آج معاشرے کے اندر جو بدحالی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی برائیوں پر ٹوکا نہیں جاتا لوگوں کی گلتیوں پر روکا نہیں جاتا لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیا جاتا تو محترم ناظرین ہمیں اپنے اندر یہ استطاعت اور یہ طاقت پیدا کرنی ہوگی ہمیں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ خیر امت کا کامی ہے یعنی بہترین امت کا یہ کام ہوتا ہے بہترین لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے اچھے اور پرہزگار لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے احباب ایسے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کا تو حکم دیتے ہیں لیکن برائیوں پر نہیں روکتے ہم کو دونوں کام ایک ساتھ کرنا ہے بھلائی کا حکم بھی دینا ہے برائی سے روکنا بھی ہے بھلائی کرنے پر انہیں خوشخبریاں بھی سنانی ہیں برائی کرنے پر انہیں عرب العالمین کی عذاب و سزا کی دھمکی بھی سنانی ہے اس طرح سے ہم کو اس مشن کو آگے بڑھانا ہے محترم ناظرین بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی فضیلت میں پانچمہ فائدہ پانچمی فضیلت یہ ہے کہ زمین میں اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مضبوطی دیتا ہے اللہ رب العالمین بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی وجہ سے رب العالمین حکمران بناتا ہے رب العالمین بادشاہ بناتا ہے جیسا کہ رب العالمین نے اشارت رمائی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم ان کو زمین میں بادشاہ بنا دیں اگر ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیں تو یہ نماز قائم کریں گے یہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور ایک دوسری کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسری کو برائی سے روکتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی فضیلت یہ بتلائی کہ اس سے حکمرانی ملتی ہے اس سے بادشاہت ملتی ہے بہت سارے لوگ اس خواہش میں ہیں کاش ہماری بادشاہت آجائے کاش ہم کو یہ موقع مل جائے ہمارے حکمرانی آجائے طاقت و قوت ہمارے ہاتھ میں آجائے محترم ناظرین ایسے خیالات کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے ہمیں دعوت و تبلیغ میں نکلنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کو خیر کے لیے بلانا ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کا کام کرنا ہوگا جیسا کہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے ایسے لوگوں کو حکمرہ بنا دیتا ہے جو لوگ نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں محترم ناظرین اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں کو بادشاہت نصیب فرماتا ہے تو محترم ناظرین اگر ہم یہاں کامیابی چاہتے ہیں سماج کے اندر بہتری چاہتے ہیں خوشحال معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اہم کام کو آگے بڑھ کر کے اس اہم کام میں حصہ لینا ہوگا تاکہ ہمیں کامیابی اور سرخ روئی مل سکے محترم ناظرین بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کی فضیلت میں چھٹھی جو فضیلت ہے اس میں یہ ہے کہ اس سے بہت ساری بھلائیاں ہمیں مجھتی ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں صدقات و خیرات کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں بھلائی کرنے کا لوگوں کے درمیان اصلاح کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بہت سارا عجر دوں گا بہت سارا بدلہ دوں گا گویا کہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے کھول دے گا ایسے بندوں کے لیے جو سماج و معاشرے کے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کی فضلت یہ بتلائی کہ جو انسان کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو بھلائی کرنے والے آدمی کو جتنی نیکیاں ملتی ہیں اتنی ہی نیکیاں اس شخص کو بھی ملتی ہیں جس نے بھلائی کی طرف بلائی اور بھلائی کرنے والے کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوتی محترم ناظرین کتنی خوشی کی بات ہے اگر ہم کوئی اچھی بات کسی کو بتلائیں کوئی اچھا پیغام کسی کو دیں اور وہ انسان اس پر عمل کرے اس کو بجا لائے اس پر نیکیاں کمائے تو آپ کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملے گی محترم ناظرین اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا ایک دوسرے کو بھلائی سے روکنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے بھلائی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنے کی فضیلت میں آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے اور بھلائی سے روکنے کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی تو اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتنة الرجل فی اہلہی ومالہی ونفسی کہ آدمی کے لئے فتنہ ہے اس کے اہل میں اس کے مال میں اس کے جان میں اس کی اولاد میں اس کے پڑوسی میں اور ان تمام فتنوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے انسان نماز پڑھے انسان صدقہ کرے والعمر بالمعروف والنہی ونلمن کر اور بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے تو ان فتنوں سے انسان بچ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے گھر کے اندر فتنہ ہے انسان کے مال کے اندر فتنہ ہے انسان کے پڑوسیوں کے اندر فتنہ ہے انسان کے مال و دولت اور اولاد میں فتنہ ہے اگر وہ کامیابی کے ساتھ اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بھلائی کا حکم دے وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فضیلت بتلائی کہ اس سے گناہ مٹتے ہیں محترم ناظرین لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو برائی سے روکنا اس کی جو آخری فضیلت میں آفدرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے جن کو ہم نے پانچ نکات میں تخصیم کیا ہے پہلا یہ ہے کہ انسان کی دین کی حفاظت ہوتی ہے اس کی اپنے نفس کی حفاظت ہوتی ہے عقل کی حفاظت ہوتی ہے نسل کی حفاظت ہوتی ہے اور مال کی حفاظت ہوتی ہے ان پانچ چیزوں میں انسان کو فائدہ ملتا ہے اس کا دین محفوظ اس کا نفس محفوظ اس کا عقل بہترین اس کے نسل کے اندر بھی برکت اور اس کے مال کے اندر بھی برکت تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان تمام چیزوں کے اندر کامیابی کی زمانت دیتی ہے محترم ناظرین تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور جس معاشرے اور سماس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے لگ جائیں ایک دوسرے کو برائی سے روکنے لگ جائیں ایک دوسرے کی تنبیہ اور ایک دوسرے کو سکھانے پر لگ جائیں تو ایسا معاشرہ خوبصورت بنے گا ایسا معاشرہ خوشحال تیار ہوگا محترم ناظرین اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوشحال معاشرے کے لیے امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا نحی اور نلمنکر برائی سے روکنا کتنی زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے محترم ناظرین اگر امر بالمعروف اور نحی اور نلمنکر کا کام انجام نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں سماج پر کیا اثرات مسلط ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اگر ہم بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا کام نہ کریں سماج کے اندر تو اس کے نقصانات سماج پر کیا ہوں گے آئیے ذرا اندازہ کریں سب سے پہلی چیز کہ سماج و معاشرے کے اندر ہلاکت اور عذاب عام ہو جائے گا لوگوں کے اندر ہلاکت عام ہو جائے گا لوگوں کے اوپر رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دے گا جیسا کہ رب العالمین نے اشاعت فرمایا وَتَّقُوْ فِدْنَةَ اللَّهِ تَسِبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْتَةَ کہ اے لوگوں اس عذاب سے بچو جو عذاب خاص لوگوں پر نہیں آئے گا جو عذاب آئے گا تو سارے لوگوں کو ملیہ میٹ کر دے گا سارے لوگوں کو ختم کر دے گا تو اگر ہم بھلائی کا حکم نہیں دے رہے برائی سے نہیں روک رہے سماج و معاشرہ گندہ ہو گیا سماج و معاشرہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا سماج و معاشرے کے لوگ برباد ہو گئے سماج و معاشرے کے لوگ برائی پر برائی کرتے جا رہے ہیں اگر ایسی صورت میں ہم نے معاشرے کے اندر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام نہیں کیا تو محترم ناظرین اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا اور اللہ رب العالمین کا عذاب جب نازل ہوگا تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب سارے لوگوں پر آئے گا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جائے گا کوئی نہیں بچ سکے گا تو اس لئے اگر ہم کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا ہے تو اس بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام ہمیں اور آپ سب کو کرنا ہوگا ورنہ ہمارا معاشرہ سواہ و برباد ہو جائے گا محترم ناظرین سماج کے اندر ہلاکت و بربادی کیسے آئے گی اسی کے متعلق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول انہو لکو وفین السالحون کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ اس میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا محترم ناظرین ذرا اندازہ کریں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی ہلاکت کتنی خطرناک ہوگی کہ پورا کا پورا سماج و معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا محترم ناظرین بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام نہ کرنا اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے دعائیں اللہ رب العالمین کیاں قبول نہیں ہوتی اللہ رب العالمین بندوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ان کی دعائیں کو رد کر دیتا ہے جیسا کہ تیاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو لوگوں کو برائی سے روکو اگر ایسا نہیں کروگے تو ایسا ہوگا کہ تم دعائیں کروگے تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو لوگوں کو برائی سے روکو اگر ایسا کام نہیں کروگے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی آج ہم لوگ اندازہ کریں کہ آج ہم دعائیں کرتے ہیں ہمارے لئے دعائیں ہوتی ہیں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کسی دعا میں فائدہ محسوس نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ختم کر دیا ہے محترم ناظرین بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا خوشحال معاشرے کے اسباب میں بہت اہم سبب ہے اس نشست کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت اس نشست کے خاتمے کا ہو چلا ہے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ